السلام علیکم ڈیل سٹورنٹس آج ہم فیزیکل بیلنس کے اپریٹرز کے نیم کسی اوبجیک کا فیزیکل بیلنس کے مدد سے ماس فائنڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم فیزیکل بیلنس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ سیکھیں گے یہ ہمارے پاس بیم ہے اور یہ ہمارے پاس بیلنسنگ سکروز ہیں اور یہ ہمارے پاس پوائنٹر ہے اور اس کو ہم نائف ایج کہتے ہیں یہ ہمارے پاس نائف ایجز بیم کو ہم جو ہیں بیم سپورٹر کے اوپر رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس بیم سپورٹر ہیں ہم اس کو اس کے اوپر فکس کر دیں گے یہ ہمارے پاس سٹیر اپ ہے اور یہ ہمارے پاس ہک ہے ہم جو سٹیر اپ ہے اس کو ہم نائف ایجز پر اس طرح رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا جو ہک ہے اس کا جو فیز ہے اس طرف ہو اس طرح سے ہم دونوں سٹیر اپ کو نائف ایجز کے اوپر فکس کر دیں گے رکھیں اور یہ ہمارے پاس پین کا سٹینڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس ہک کے اندر ہینگ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ان کو ہم پین کہتے ہیں ان پین کو ہم اس میں رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس لیور ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس لیولنگ سکروز ہیں یہ ہمارے پاس لیولنگ سکروز ہیں جس سے ہم اس کو لیول کریں گے اس کو ہم سکیل کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سکیل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پوائنٹر ہے اور یہ ہمارے پاس سکیل ہے ہم آپ کو پاس کر کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیور ہے یہ ہمارے پاس لیولنگ سکروز ہیں یہ ہمارے پاس پین ہے یہ ہمارے پاس پین کا سٹینڈ ہے یہ ہمارے پاس ہک ہے یہ ہمارے پاس سٹیر اپ ہے یہ ہمارے پاس بیم ہے یہ ہمارے پاس پوائنٹر ہے یہ ہمارے پاس سکیل ہے اور اس کو ہم بیم پیلر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جس پر ہم نے سٹیر اپ رکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس نائف ایجز ہیں ٹھیک ہے اور جس پہ ہم نے بیم رکھا ہوا یہ ہمارے پاس بیم سپورٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہیں لیولنگ سکروز ہیں ٹھیک ہے اب ہم فیزیکل بیلنس کی مدد سے اس بیکر کا ماس فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سلوٹڈ ویٹس ہیں ٹھیک ہے ایک پین میں ہم جو ہے ان ویٹ کو رکھیں گے اور ایک پین میں ہم جو ہے اس بیکر کو رکھتے ہیں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے ہم نے یہ 50 گرام کا ماس ہے ہم نے اس 50 گرام کے ماس کو یہاں رکھا اور ہم نے اس کا ویٹ چیک کیا ابھی بھی دیکھیں ہمارے پاس جو بیکر کا ماس ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس 5 گرام کا ویٹ ہے ہم اس میں 5 گرام کا ویٹ اور رکھ کے دیکھتے ہیں ابھی بھی دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے بیکر کا ویٹ جو ہے زیادہ ہے ہم نیور سے چیک کر رہے ہیں اس کے بعد 1 گرام کا ویٹ ہے ہم اس کو رکھ کے چیک کرتے ہیں اس سے دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ویٹ ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے بیکر میں اگر ہم تھوڑا سا انکلوڈ کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس دیکھیں کتنا اس کا ماس ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھیں ہم نے اس بیکر میں 100 میلی گرام اس بیکر میں رکھا جس کی وجہ سے دونوں کا جو ہمارے پاس ماس ہے وہ آپس میں ایکول آ چکا ہے اب ہمارے پاس بیکر کا ماس آ چکا ہے اب ہم اس ماس کو ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں جو بیکر کا ماس ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں 1 گرام 5 گرام 6 گرام اور یہ ہمارے پاس تھا 50 گرام یہ ہمارے پاس ہے 56 گرام ہم 56 گرام میں سے 100 میلی گرام جو ماس ہے وہ ہم مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس exact ماس آ جائے گا اس بیکر کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس 50 گرام plus 5 گرام plus 1 گرام ہمارے پاس total ہمارے پاس weight آیا تھا 56 گرام ٹھیک ہے ہم نے اس میں سے 100 میلی گرام کو مائنس کروانا تھا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں 1 گرام میں ہوتے ہیں 1000 میلی گرام تو ہمارے پاس total 56 گرام کا مطلب ہے 56,000 میلی گرام ہو گیا ہم نے اس میں سے مانس کروا دیا ہنجڑ میڈی گرام کو ٹھیک ہے ہم آپ پاس اس کا انصر بچ جائے گا 55,900 میڈی گرام ٹھیک ہے اب ہم اگر میڈی گرام کو گرام میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم 55,900 کو ہم 1000 سے ڈیوائڈ کروائیں گے ہمارے پاس 55,900 کو ہم ڈیوائڈ کروا دیں گے 1000 سے تو ہم اس کو گرام میں لکھ دیں گے ہمارے پاس اس کا انصر آ جائے گا 55.9 تو امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے فیزیکل بیلنس کی مدد سے آپ کسی بھی اوبجیکٹ کا ماس پانٹ کرنا سیکھ چکے ہوں گے تھینکیو اللہ حافظ